حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائیو آج ہم سنیں گے شلوار یا پینٹ تخنوں سے نیچے ہو تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں پیارے بھائیو غرور اور تکبر کی وجہ سے شلوار یا پینٹ تخنوں سے نیچے ہو تو ناجائز اور حرام ہے حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو اپنا کپڑا غرور اور تکبر کی وجہ سے گھسیٹے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا معاف نہیں فرمائے گا اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی میں اپنے کپڑے کے ایک کونے کو نہ پکڑ کے رکھوں تو وہ نیچے لٹک جاتا ہے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسا تکبر سے نہیں کرتے پیارے بھائیو غرور اور تکبر کی وجہ سے شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہو تو ناجائز اور حرام ہے اگر غرور اور تکبر کی وجہ سے نہ ہو تو سنت کے خلاف ہے نماز کے اندر اور نماز کے باہر شلوار یا پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے لیکن غرور اور تکبر کی وجہ سے نماز کے اندر اور نماز کے باہر شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہو تو ناجائز اور حرام ہے اگر غرور اور تکبر کی وجہ سے نہ ہو تو خلاف سنت ہے لیکن نماز کے اندر شلوار یا پینٹ وغیرہ کو اوپر یا نیچے سے فولڈ کرنا جائز نہیں ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے